رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت والے مہینے کا آخری اشرہ انتہائی معزز اور مکرم ہے یہ وہ ایام ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی یکسوئی کے ساتھ عبادتِ الہی میں مصروف ہو جاتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر راتوں کو جاگا کرتے ان راتوں کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو شب قدر میں ہی نازل فرمایا اس لئے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں ملائکہ اور عمر الہی کا نزول ہوتا ہے نیز اس شب نیکی، برائی، ولادت، موت، رزق، گناہ جتنے بھی افعال و واقعات ہیں اسی رات لوگوں کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں لیلت القدر آخری عشرے کی ایک مخصوص رات ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پورے دس دنوں کی تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کی ہدایت فرمائی آل محمد کے گھر اس عشرے میں عبادت کا ایک معمول ہوتا تھا لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام شب قدر میں کسی کو سونے نہیں دیتی تھی اور کھانا کم دیتی تھی اور کہتی تھی وہ شخص محروم ہے جو شب قدر کی خیر سے محروم کر دیا گیا ہو ایک روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیے لہذا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم نے تمہاری وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور تم کو ایک موقع دیا ہے اگر کوئی ایک شب واضح اور روشن ہوتی تو تم اس رات میں نیک عمل انجام دیتے اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں انجام نہ دیتے اس کو غنیمت سمجھو خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا روایتوں میں اس رات کی مخصوص مشانیاں بتائی گئی ہیں لہٰذا محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا شب قدر کی پہچان کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس میں ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے اور اگر اس رات میں ہوا سرد اور خنک ہوتی ہے تو گرم اور معتدل ہو جاتی ہے اور اگر گرم ہوتی ہے تو خنک اور خوشگوار ہو جاتی ہے اس رات کی فضیلت اور برطری کا تعلق اہل بیعت رسول سے بھی متفل ہے لہذا امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم بے شک جو شخص لیلت القدر کی تزدیق کرتا ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے یقین پیدا کر لیتا ہے کہ یہ سورہ ہمارے سلسلے سے مخصوص ہے اس لیے کہ جب رسول خدا کی وفاق کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میرے بعد تمہارے ولی ہیں اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو رجد و کمال تک پہنچ جاؤ گے اور جو کوئی بھی لیلت القدر کے سلسلے سے ایمان نہیں لاتا وہ منکر ہے اور جو شخص لیلت القدر کے سلسلے سے ہمارے نظریہ کے خلاف ایمان رکھتا ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ یہ اعتراف کر لے کہ یہ ہمارے ہی واسطہ ہے اور جو اس کا اقرار نہ کرے وہ جھوٹا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند و برتر ہے کہ امور کو روح اور ملائکہ کے ساتھ کافر و فاسق پر اتارے ایسا بھی نہیں کہ وہ نازل نہیں ہوتے ہیں چونکہ کبھی بھی کوئی شئے مادوم پر نازل نہیں ہوتی اگر وہ کہیں اور بہت جلد وہ کہیں گے ایسا نہیں بس سمجھ لیں وہ شدید گمراہی میں مبتلا اور گرفتار ہو چکے ہیں